کون بنے کا پنجاب کا نگران وزیرعالہ احمد نواز سکھیرہ نوید اقرم چیمہ محسن نکوی یا آہر چیمہ فیصلہ آج ہوگا نام فائنل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا چاروں میبران سیکیریٹی الیکشن کمیشن سپیشل سیکیریٹی اور ڈی جی لاؤ شریک ہوں گے سیکیریٹی الیکشن کمیشن تجویز کردہ چاروں ناموں پر بریفنگ دیں گے منتخب کردہ نام گورنر کو بھیجوا دیا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس وزیرعالہ کے تقرر کے لیے رات دس بجے تک کا وقت ہے چیف الیکشن کمیشن کہتے ہیں مقررہ وقت سے پہلے نگران وزیرعالہ پنجاب کا اعلان کر دیا جائے گا حکومتی اتحاد نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید جیمہ کے نام دے رکھے ہیں اوپوزیشن نے محسن رسل نکوی اور آہد جیمہ کو نامزد کیا ہے نگران وزیرعالہ کے لیے الیکشن کمیشن کا پجاب اسمبلی سیکیٹریٹ سے رابطہ پارلیمانی کمیٹی میں بھیجے گئے نام دوبارہ منگوا لیے وزیرعالہ کی جانب سے اسپیکر کو بھیجوائے گئے ناموں کا خط بھی مانگ لیا پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ نے گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی اور پرویز الہی کا خط الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا انہوں نے تو وہ آدمی کنا کر دی ہے جو کہ نون لیگ سے بھی ہمیں زیادہ نقصان پچانے والا آپ ایکسپٹ کریں گے یا فائل کریں گے اس کو بلکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گا کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں یہ اگر اسی طرح کے الیکشن کروانے ہیں تو فائدہ ہی نہیں الیکشن کروانے کا اپوزیشن کا نگران وسریالہ نہیں مانوگا امران خان کا دوٹو کے اعلان کہا نگران وسریالہ پنجاب کے لیے زرداری کے فرنٹ پین کا نام دیا گیا ایک نام وہ ہے جو رجیم چینج پر ملاوث تھا الیکشن کمیشن نے نون لی کے ناموں میں صرف وسریالہ لگایا تو مسترد کر دیں گے دوسری طرف امران خان کا انتقابی مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ گپتان حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے خود میدان میں اتریں گے جلسوں کے شیڈول تیار کرنے کے لیے پارٹی کو ہدایت انتقابی مہمے رجیم چینج کے ساتھ مہنگائی کو ایشو بنایا جائے گا جالی صادق اور امین نے خیراتی فنڈ ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگانے کا اعتراف کر لیا وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیپ کے امران خان پر لفظ دیوا کہاں عوام نے آپ کو شوقت خانم کے لیے زوقات کے پیسے دیئے تھے پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگانے کے لیے نہیں دوسروں پر چوری کا الزام اور خود خیرات کے پیسوں کی چوری کا اعتراف جرم توشہ خانہ زکار چور کہتا ہے توشہ خانہ میں چوری کی تو کیا ہوا جنہیں چور کہتے ہیں ان پر برطانوی عدالت میں بھی الزامات ثابت نہیں ہو سکے امران خان اسی لیے عدالت میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ اعتراف جرم کرنا پڑے گا نگران وزیراعلا فرنڈ مین کو بنارے کی بجائے نواز یا زرداری کو بنا دے پی ٹی رحمہ سید عمر کا تن سٹریٹ میں کہا امپورٹڈ کے فرنڈ مین کو نگران وزیراعلا بنانے سے بہتر ہے پردہ اٹھا دیں غیر جانبدار نگران وزیراعلا مقرر نہیں ہوگا تو عدالت جائیں گے موسی نقوی پر پی ٹی آئی نے تحریری اعتراس الیکشن کمیشن میں جمع کر آ چکے گے مسلم لگ نون کی چیف آکنائسر مریم نواز اٹھائیس جنوری کو وطن واپس آئے گی وفاقی وزرد داخلہ رانہ سناولہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا نانہ سناولہ کہتے ہیں مریم نواز ستائیس جنوری کو لندن سے دبائی روانہ ہوں گی مریم نواز اٹھائیس جنوری کی شام پانچ بچے لاہور ائرپورٹ پر پہنچیں گی یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آجائے نہیں نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا ریاست کو بدنام کیا ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا موسن ہے ہم سے غلطی ہوئی جس دن الیکشن انونس ہوگا دونوں صوبوں کا نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے نون لے کھل کر میدان میں آ گئی دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی سخولت کاری میں ملوث پانچ کرداروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے میا جاوید لطیف بولے نواز شریف سے معافی مانگی جائے اور سازش کے طرف بھی کیا جائے اسی صورت میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے مزید کہا کہ جس دن پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا اعلان ہوگا اسی روز نواز شریف بھی وطن واپسی کی تاریخ دیں گے نواز شریف نے ملک و ریاست کے لیے بہت قربانیاں دی اب نہیں دیں گے انہیں معافی مانگ کر پاکستان واپس لانا ہوگا دوہزار اٹھارہ سے باعث تک عمران خان کی کھل کر سہولتکاری کی گئی بھی زمنی سیٹوں پر بھی سہولتکاری کی گئی دوہزار اٹھارہ میں ہم ٹرث کمیشن کی بات کرتے تھے لیکن اکبالے جن کے بعد ٹرث کمیشن کی کیا ضرورت بات ٹرث کمیشن سے آگے بڑھ چکی ہے اور ہتمی نتیجے کے بعد کوئی شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب جیسے سینئر رینما اس میں رول پلے کریں جو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ایک کنسنسل دیولپ ہو جائے پاکستان پیپل پارٹی جماعت اسلامی نون لیگ پی ایم ای لین مل کے ایسا رول ادا کریں کہ اس شہر کے تابیر و ترقیم کسی کوئی ذمہ آجا کسی پر کوئی الزام نہ آئے کہ اس نے رکاوٹ ڈالی ہو کراچی کا میئر کس جماعت سے ہوگا سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ کے لیے زور لگانے میں مصروف جماعت اسلامی کے وفد کی نون لیگ کے رہنماوں سے ملاقات حافظ نیم الرحمان نے کہا اختلافات کے باوجود کراچی شہر کی تلقی کے لیے کام کرنا ہوگا ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے کراچی اتفاق کے رائے سے آگے بڑھے گا تو سب کا بھلا ہوگا نون لیگی رہنما شاہ محمد بولے جماعت اسلامی کو مایوس نہیں کریں گے کوشش کریں گے اتفاق کے رائے پیدا کریں خطرہ ہے ہماری آباد اب واحد راستہ ہے کہ جس عوام کے حق کے لیے لڑنا ہیں ان عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ آ کر اس جد و جہد کو آخری مرحلے میں داخل کیا جائے صوبائی حکومت ہماری ہونے سکتی وفاقی حکومت ہماری ہونے سکتی آپ کو اتنی تباہی مربادی آگئی ہے اتنی نفرت ہے کہ آپ ہمیں اپنے اپنی گلیوں کے پینے کے پانی کے نظام کشرہ اٹھانے کے نظام کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں ایمکیم بلدیاتی الیکشن پر سیخ پار دھاندی کے لزمان سڑکوں پر آنے کا اعلان پری پول دھاندی سے گراسی کو کسی اور کا شہر ثابت کرنے کی ساسش کی گئی کنوینئر ایمکیم قالت مکل صدیقی کی ہیدراباد میں نیوز کانفرنس کہا سڑکوں پر آ کر اپنی جدوجہد کو آخری مرحلے میں لے کر جائیں گے مصطفیٰ کمان دورے ہم وفاقی اور سبائی حکومت نہیں بنا سکتے اب ہمیں بلدیاتی ادارے بھی نہیں دیے جا رہے وسیم اختر بولے سپریم کورٹ کو اس معاملے پر سو بوٹر نوٹس لینا شاہیے آج کی جو حالات ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں کہ آج جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ کپیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے آج کی سیاست انتقام اور دشنی کی سیاست بن گئی ہے عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئی ہیں پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے بلوچستان کے مسائل کی وجہ وہاں عوام کے حقیقی نمائندوں کی حکومت نہ ہونا ہے سابق وزیراعظم اور رہنمان نون لیگ شاہید خاکان عباسی کی کوئیٹا میں نیوز کانفرنس کہا آئین کو تصنیم اور اسے نافذ کیے بغیر بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے کوئی ادارہ الزامہ سے بری زمہ نہیں ملک میں نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بولے پچھتے چار ماہ کے دوران فیصلوں میں تاخیر سے معیشت کو نقصان ہوا امید ہے آئی ایم ایف سے ہونے والی باتچیت سے مسائل کا حل نکلے گا لشکری رئیسانی نے کہا بلوچستان کو درپیش مسائل کو باتچیت سے حل کرنا ہوگا حکومت گوادر میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے عمران خان پر فائرنگ کیس کی تفتیش میں تنازات جی ایٹی سربراہ کے ساتھ اختلافات رکھنے والے تمام عراقین تبدیل ڈی پیو محمد اکمل ایس پی انجم کمال ڈی ایس پی ناصر نواز جی ایٹی میں شامل چوتھے رکن کا فیصلہ جی ایٹی کے سپورٹ کر دیا گیا محمد داخلہ نے نئے عراقین کی تقروری کا پچھلی تاریخ میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سویڈن میں قرآن پاکی بے حرمتی کے گھناہوں نے فیل کی مصمت کے الفاظ کافی نہیں مزیرا اسم شہباز شریف کا ٹھویٹ کہا کہ آزادی سہار کلباتا دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی مصمت مذہبی جذبات کو مجرور کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ناقابل قبول ہے سوشل میڈیا ڈاکووں کا نیا جدید ہتھیار رحیم یار خان کے کچھے کے علاقے میں موجود ڈاکو سوشل میڈیا کے ذریعے شہریوں کو اغوا کرنے لگے معصوم شہریوں کو سستی گاڑیوں لڑکیوں سے دوستی اور انعامات کی لالج میں بلوا کر اغوا کر لیا جاتا ہے رحیم یار خان پولیس نے اپریشن کر کے ایسے ہی لالج کا شکار ہونے والے دس مخویوں کو باسیاب کرا لیا مزید مخویوں کی باسیابی کے لیے ٹاکیٹڈ اپریشن جاری ٹاکیٹڈ اپریشن میں سات خطرناک ڈاکو ہلاک اور تین گرفتار ڈاکو کی فائرنگ سے تین پولیس سب ڈویجن یاسین میں گندم بہران کے خلاف احتجاج تا اس کے مقام پر یاسین روڈ بلوگ دکانیں بند کر دی گئیں مظاہرین کے مطابق جب تک گندم کی قلت خط نہیں ہوگی احتجاج جاری رہے گا گندم کا ٹوٹی بحال نہ ہونے کی صورت میں گلگت کی جانب سے لانگ مارچ کرنے کا علام ہو جائیں گی ملک پھر میں سردے کی شدت برقرار آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک گلیات اور مری میں برف نے ہر شے کو ٹھان دیا نتیہ کلی میں برف پاری سے نظام زندگی مفلوچ ویکنڈ پر سیاہوں کی پڑی اتعداد برف پاری دیکھنے پہنچ گئی بالا کوٹ اور گرد و نواہ میں بارش شگران اور کاخان راولہ کوٹ کے بارائے علاقوں میں برف پاری کے بائر شہر سے زمینی رابطہ ختم وادی لیپا کا زمینی رابطہ بھی دیگر علاقوں سے منکتا کوئیٹا میں درجہ حرارت منفی چار ڈگری تک گر گیا پنجاب کے پی شمالی ملوچستان جی بی میں بارش اور برف پاری کا سلسلہ پچیس جنوری تک جاری رہ سکتا ہے صحافتی تنظیم کے مطابق پاکستان کے ازادی صحافت اور اظہار رائے کی عالمی درجہ بندی میں بارہ درجہ تنظلی ایک سو ستابن میں نمبر پر چلا گیا صحافیوں پر حملوں مقدمات گرفتانیوں کے اٹھائیس واقعات تین صحافیوں عرشد شریف اثرمتین اور جاول رحمان فاروقی کو قتل کر دیا گیا صحافیوں کو شدید سینسرشپ کا سامنا رہا صحافیوں اور میڈیا ادارے مختلف کارروائیوں کا نشانہ بنے اور کھویا ہوا سیل فون ہیکرز کو ملنا ووالے جان بن گیا میسٹری اور تھرل سے پھرپور نیٹ فلکس کی نئی فلم انلوکٹ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم سترہ فروری کو ریلیس کی جائے موسیقی